اسلام علیکم تو آج اس لیکچر میں ہم شروع کریں گے ایکسرسائیز 3.3 3.3 میں کوچھا نمبر 1 ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے لارڈ ڈسکس کرتی ہیں یہ ہوتا ہے لاغ ایم ملٹیپلائی این اب اگر لاغ کو پروڈیکٹ میں لکھا ہے تو اس کو ہم سب میں لکھتے ہیں اس کو لکھتے ہیں لاغ 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 ایم پلاس لاغ ا این اگر یہاں پہ پر پروڈیکٹ ہوگا تو اس کو یہاں پہ ہم سام میں لکھ دیں گے اگر سام میں لکھا ہوگا تو اس کو ہم پروڈیکٹ میں لکھ سکتی ہیں for example لاغ 3 ملٹیپلائی 5 تو کیا آئے گا لاغ لاغ پہلے 3 آئے گا لاغ 3 ملٹیپلائی کی جہاں پہ کیا آئے گا پلاس لاغ 5 آ جائے گا تو اب اس کا دوسرا لاغ ہے لاغ لاغ ایم اگر کوشن کی شکل میں آ جائے ڈیوائیڈ کی شکل میں ہے تو اس کو ہم لکھتے ہیں لاغ ایم مائنس لاغ ایم پہلے ہم لکھتے ہیں لاغ ایم مائنس لاغ ایم تو اس کی بھی اگزیمپل لیتے ہیں لاغ 3 ڈیوائیڈ 5 ملٹ 3 over 5 آ جائے تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے لاغ 3 مائنس پہلے لاغ 3 آ جائے گا پھر کوشن ہے تو مائنس آئے گا تو پھر کیا آئے گا لاغ 5 آ جائے گا یہ تھا دوسرا لاغ اب تھرڈ لاغ کیا کہتا ہے ہمیں لاغ ایم اگر پاور کی پاور ہو تو اس کو پاور کو ہم کیا لکھ لیتے ہیں این کو پہلے لکھ لیں گے این لاغ ای ایم پاور کو پہلے لکھ لیں گے تو لاغ 3 کی پاور 5 تو اب اس کو ہم اس رول کو فالو کریں گے تو کیا کریں گے 5 کو پہلے لکھ لیں گے تو کیا آئے گا 5 لاغ 3 اب کوچھا نمبر اس کا حوان یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ switch of the following into some are difference some کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا اور difference مائنس تو پہلے یہ پہلا ہے لاغ a multiply b تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے لاغ a اب multiply تو کیا آئے گا plus لاغ b آ جائے گا اب اس کا یہ اب یہ کیسے لکھیں گے اس کو quotient میں تو کیسے لکھیں گے log 15.2 minus log 13.5 آئے گا quotient میں آئے گا پہلے ڈاغ اس کے ساتھ لکھیں گے minus پھر ڈاغ اس کے ساتھ آئے گا اب یہ کیا آئے گا اس کو کیسے لکھیں گے log 21 multiply 5 minus log 8 اب دیکھیں پہلے اس کو log first اوپر ویٹ رما گئے پھر quotient تو minus log 8 اب یہ multiply کس منزل کر دیں گے دوبارہ multiply کر دیں گے log 21 plus log 5 minus log 8 یہ یہ آپ answer ہے اب اس کو ہم کیسے solve کریں گے log 7 over 15 hole کی power کتنے آگی 1 by 3 آپ power کو پہلے لکھ لیں گے 1 by 3 کو 1 by 3 پہلے آجے گی تو کیا آئے گا log log 7 over 15 اس کو ہم کیسے لکھ سکتی ہیں 1 over 3 اس کو لکھیں گے log 7 پہلے log 7 آجائے گا پھر minus log 15 آجائے گا یہ ہی آپ answer ہے اب question number 5 question number 5 کیا آئے گا log log 22 کی power 1 by 3 minus پھر یہ آئے گا پہلے اوپر باری پھر quotient آئے گا minus پھر آئے گا log 5 کی power تو ہم power کو پہلے لکھ لیں گے 1 by 3 log 22 اور ادھر کیا آئے گا 3 پہلے آجائے گا 3 log 5 آجائے گا اب یہ سیم کوچ نمبر 3 کی طرح ہے تو اس کو بھی پیسے سال کریں گے log 25 multiply 47 minus log 29 آپ دیکھیں یہ product میں ہے تو اس کو سامنے لکھ سکتے ہیں log 25 پلاس پلاس لاغ 47 minus log 29 تو یہ اس کا آنس آجائے گا اس پہ ہم نے سام سے سام کو سام میں لکھ ہے اور اس کو ہم نے ڈیفرینٹس میں لکھ ہے آپ نے اس کو ایک لاغ بھی لکھ دینا ہے جس کو ہم کہتے ہیں single لاغ رکھتے ہیں پہلے ہم اس کو کیا لکھیں گے log x minus 2 log x plus 3 log x plus 1 minus log x minus 1 اب آپ نے ایک لاغ پڑھا تھا تھر لاغ اس میں پڑھا تھا log am n kis 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 log am k ap आप देखिए 2 को हम उपर ले कि आ सकती है न 2 को हम उपर ले आए एक और 3 को भी उपर ले आए इधर ऐसे क्योंकि इस रोड अगर n n को हम पहर लिख جو یہ n ہے یہ اس کے اوپر آ جائے گا تو جس طرح یہ 2 ہے یہ x کے کیا آئے گا اوپر آ جائے گا اور 3 بھی اس کے اوپر آ جائے گا جو لاکھ کے مطلب پہلے پاور ہے اس کو ہم اوپر لے جائیں گے اس کو ہم لکھیں گے log x minus log x اب یہ 2 اوپر آ جائے گا ایسے plus log x plus 1 whole کی پاور 3 آ جائے گا minus log x minus 1 ہم اب آپ نے ایک فارملاہ پڑھا تھا log am یہ ہوتا ہے log am minus log an اب اگر یہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں اس طرح minus minus تو اس کو ہم quotient کی شکل میں لکھ سکتے ہیں اس کو بھی ان کے درمیان بھی minus ہے اس کو بھی quotient کی شکل میں لکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم کیسے لکھیں گے minus ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں log log اوپر آئے گا x اور نیچے آ جائے گا x square مطلب minus ہے جس کو ہم quotient کی فارم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ minus تھا تو اس کو ہم لکھاتا mn تو یہاں پہ یہاں پہ بھی minus ہے ان دونوں کے درمیان log x minus log x square تو پہلے ہم لکھیں گے x نیچے لکھیں گے x square plus یہاں پلاس آ جائے گا اب ان کے درمیان بھی minus ہے تو پہلے اوپر یہ آ جائے گا اور نیچے یہ آ جائے گا اس کو ہم کیسے لکھیں گے log x plus one hole کا q آ جائے گا تو نیچے کیا آئے گا x square minus one اب اس کو بھی دونوں کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا تو اس کو ایک x اس کے ساتھ کیا ہوگا کاٹو جائے گا تو کیا آئے گا log one over x plus اس کو ہم ایسے لکھ سکتی ہیں x کا square minus one کا square تو یہ آپ نے فارمولہ پڑھا ہوئے a کا square minus b کا square کیا ہوتا ہے a plus one a plus b and a minus b a کا square minus b کا square a plus b and a minus b تو یہاں پہ کہا ہے x کا square minus one کا square a کی جانبے کیا آگیا ہے x اور b کی جانبے کیا آگیا ہے one تو x plus one whole کا cube اس کو ہم ایک دفعہ plus میں لکھ دیں گے x plus one اور x minus اور x minus اب یہ x plus one کی پاوری یہاں پہ one ہے اوپر تھی رہی ہے تو ایک اس کے ساتھ کیا ہوگی کاٹ ہو جائے گی باقی اوپر two رہ جائے گی log one over x plus log x plus one whole square اور اور نیچے آئے گا x minus one آپ کو بتا ہے کہ sum کو ہم product میں اور product کو ہم سامنے لکھ سکتی ہیں log a m اب یہ اس کو لکھ سکتی ہیں log a m plus log a n یہ first law میں ہم نے سکھا تھا یہاں پہ product تھا تو product سے ہم نے sum میں لکھا تھا اب یہاں پہ sum میں یہاں پہ sum میں اس کو product میں کہتے لکھیں گے ان دونوں کو ہم ان دونوں کو کیا کر دیں گے اس کو جلا کیا آگے ہے اس کو اور اس کو ہم کیا کر دیں گے multiply کر دیں گے تو کیا آئے گا log اب one کو جب ہم اس کے ساتھ multiply کریں گے تو same آ جائے گا x plus one whole square اور نیچے آپ کے پاس کیا آئے گا x کو آپ multiply کریں گے x minus one کے ساتھ تو کیا آئے گا x x minus one تو اس کو ہم نے لکھ دیا single algorithm یہی ہم نے اس کو group بنے دا single algorithm میں لکھنا اس کا کوچے نمبر 3 ہمارے پاس write the following in the form of single logarithm اب اس کو بھی ہم نے single log میں لکھنا ہے جس طرح دو log دیئے گئے ہیں اور اس کو ہم نے single میں لکھنا ہے تو single میں ہم کیسے لکھیں گے single میں آپ نے ایک پڑھا تھا formula log am multiply n تو اس کو ہم لکھتے ہیں log am plus log an اب یہ سامنے دیا گیا ہے آپ کو پتا ہے اگر سامنے دیا ہو تو ہم اس کو product ہم کیا لکھیں گے log اب یہ سامنے اس کو ہم دونوں کو multiply کریں گے تو کیا آئے گا product میں آ جائے گا کیونکہ ہم سامنے 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 product میں لکھ سکتی ہیں تو log 21 multiply 5 تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا یہ single logarithm آ جائے گا اب یہ question number 3 کا part number 2 ہے تو اس کو بھی ہم نے single log 25 minus 2 log 3 2 log 3 آ جائے گا اب ہم اس 2 کو کیا کریں گے اس کے اوپر لے جائیں گے کیونکہ اگر log a m n ہوتا ہے تو n کو ہم پہلے لکھ 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 کیونکہ یہ چیز اس کی کر ہوتی ہے تو اس کو ہم دبارہ اس ملے سکتی ہیں اس minus log 3 کی power 2 آ جائے گا اب آپ کو بتا ہے کہ اگر ان کو minus میں ہے یہ difference میں ہے تو difference کو ہم ایسے divide کی شکل میں لکھیں گے اس کو کیا لکھیں گے log اوپر آئے گا 25 اور نیچے کے آئے گا 3 کی پا 2 آ جائے گا اس طرح اوپر ہمارے پاس m آیا نیچے ہمارے پاس کیا آیا تھا n آیا تھا اوپر ہمارے پاس 25 آ جائے گا نیچے 3 کی پا 2 آ جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں single logarithm اس کو ہم کہتے ہیں single logarithm جی اب یہ کوچھے 3 کا 3 پورٹ ہے اس کو بھی ہم نے single logarithm میں لکھ ہے تو یہ آپ نے بڑھا ہو ہے کہ n کو ہم پہلے لکھ سکتے ہیں تو یہ ہم کیا کریں گے 2 کو x کے اوپر لے آئیں گے 2 کو بھی اور 3 کو بھی لکھ لگر پہلے ہوتا ہے اس کو ہم اوپر لے جاتے ہیں جس کو لکھیں گے log x کی power 2 minus log y کی power 3 آ جائے گا اب دیکھیں اب یہ difference میں ہے جس کو ہم کیسے لکھتے ہیں m اوپر n نیچے تو یہ پہ x کے اوپر آئے گا اور y کی 3 کی آئے گا نیچے آ جائے گا log x کی power 2 and y کی power 3 تو یہ کیس میں آ جائے گا single logarithm اب کچھ نمبر 3 کا یہ last part ہے کو single logarithm میں لکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے آپ کو بتا ہے کہ ہم sum سے کس میں لکھتی ہیں sum سے یہ sum ہے 5 6 پہلے اس کو product میں لیں لگ یہ دیکھیں sum سے product میں لکھتی ہے یہ پہ mn تھا دونوں کا product آگیا m multiply n اب یہ پہ sum میں ہے 5 6 آگے 2 minus log 2 اب یہ defense میں ہے نا یہ پہ defense تھا تو کیا آگیا تھا اوپر m نیچے n پہ اوپر آئے گا 5 multiply 6 divide 2 5 multiply 6 divide 2 یہ آئے گا single آگر تو یہ ہی آپ کا answer ہے جی آپ question number 4 آپ کے پاس calculate following تو یہ formula 4 ہے has we know that ہم جانتے ہیں log a n یہ کہ لاغ اوپر n آجانا ہے اور یہاں پہ b آجانا ہے اوپر log b n اور نیچے اکل ہوتا ہے log b a یہ دونوں سیم آجانا b اور یہ والا ایسے آپ یاد رکھ سکتی ہیں تو اوپر کیا آئے n دیکھوا n آگیا اور نیچے آجائے a اور یہ دونوں بھی کیا آجانا b آجائے جس کو آپ یاد رکھ سکتی ہیں جس کو ہم کیسے لکھیں گے لاغ اوپر آئے لاغ 3 سیم اس کو کہ لکھنا ہے لاغ 81 ڈیوائیڈ لاغ 2 ایک دفعہ لاغ آپ نے 81 کے ساتھ لکھنا ہے اور ایک دفعہ لاغ آپ نے 2 کے ساتھ لکھنا ہے یہ لاغ 2 اور یہ لاغ 2 اس کے ساتھ کٹ ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ کیا ہوگا کٹ ہو جائے گا تو کیا ہے کہ آپ کے پاس لاغ 81 اور لاغ 3 اب 81 کس بجائے گا 3 بجائے گا 3 2 دا اور 3 7 3 9 دا 27 3 3 دا 9 اور 3 1 دا آپ کے پاس کیا ہے گا 3 x 3 x 3 3 کی پاور کیا ہے گا 3 کی پاور آپ کے پاس 4 آ جائے گا اس کو ہم کیا لکھیں گے لاغ 3 کی پاور 4 اور نیچے کیا ہے گا لاغ 3 آ جائے گا تو اب آپ کو پتا ہے 4 کو ہم پہلے بھی لکھ سکتے ہیں 4 کو ہم پہلے لکھ لیں گے تو کیا ہے گا 4 لاغ 3 ڈیوائیڈ لاغ 3 4 کو تو یہ اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا تو کیا آنسر آ جائے گا 4 آنسر آ جائے گا اب یہ کوچھے نمبر 4 کا بھی پاورٹ ہے calculate the following لاغ 3 آور 5 مائنس لاغ 25 آور 3 تو ہوئی نوڈیڈ اس کا فارملہ ہوتا ہے لاغ اے این یہ اکل ہوتا ہے لاغ اوپر این نیچے بھی پھر لاغ اے نیچے بھی یہ دونوں بھی سیم ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہے لاغ 3 5 یہاں پہ کہے گا لاغ 25 اور 3 آ جائے گا اب یہ کہے گا اوپر آئے گا لاغ پہلے ہم لکھیں گے لاغ 3 پھر کہے گا لاغ 3 پھر لاغ 5 کے ساتھ multiply پھر کیا لکھیں گے لاغ 25 لاغ 25 اور لاغ 3 لاغ 3 لاغ 3 سے کیا ہوگا کٹ ہو جائے گا تو اوپر کیا لاغ 25 اور نیچے کیا لاغ لاغ 5 اور 25 کی 5 بھی جائے گا 5 5 دار 25 اور 5 باندھا تو 5 multiply 5 تو 5 کی بابر کیا لاغ 2 آ جائے گا تو یہاں بھی آپ اس کو کیا لکھیں گے لاغ 5 کی پاور 2 اور لاغ لاغ 5 آ جائے گا اب 5 کم کیا لکھ لیں گے 2 کم پہلے لکھ لیں گے 2 لاغ 5 اور نیچے بھی کیا آئے گا لاغ 5 لاغ 5 لاغ 5 سے کیا ہوگا کٹ تو انسرہ جائے گا 2 تو اس کا آنسر آ جائے گا اب کوچھے نمبر 5 اس کا لاغ 2 کی ویلیو آپ کو دی گئی ہے 0.3010 اس کے بعد یہاں پہ لاغ 3 آئے گا لاغ 3 لاغ 3 کی ویلیو دی گئی ہے 0.4771 اور لاغ 5 کی ویلیو دی گئی ہے 0.6990 0.3010 then find the value آف تو اس کی آپ نے value کیا کرنی ہے find کرنی ہے لاغ 32 آپ کو لاغ 2 لاغ 3 اور لاغ 5 کی ویلیو دی گئی ہے تو 32 کی ہم پہلے فیٹ کریشن کریں گے 2 پہ جائے گا 216 دا پھر 2 8 دا 24 دا 22 دا 21 دا کیا آئے گا 2 multiply 2 multiply 2 تو یہ 2 اس کی power 1 1 ہے تو 2 کی power کتنا آئے گا 5 آ جائے گا اس کو ہم لکھیں گے log 2 کی power 5 5 کو ہم پہلے لکھ لیں گے 5 log 2 آ جائے گا تو log 2 کی value آپ کے پاس ہے یہ 0.3010 تو log 2 کی جب اس کے ویلے لکھ دیں گے 5 0.3010 اب ان دونوں کو آپ نے multiply کرنا ہے ان دونوں کو آپ multiply کریں گے تو آپ cancel آ جائے گا 5 کو 5 کو آپ نے multiply 0.3010 تو اس کو multiply کریں گے تو اس کا answer آ جائے گا 1.5050 تو یہ اس کا answer آ جائے گا آپ 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 اچھے نمبر 5 کا یہ B part ہے log 24 تو log 24 کو solve کریں گے پہلے ہم 1.5010 1.5050 1.5050 پہ اس کی ویلیو ڈک دیں گے 0.3010 پلاس لاگ 3 کی ویلیو یہ ویلی یہ لاگ 3 کی ویلیو ہے 0.4771 تو لاگ 3 کی جب اس کی ویلیو کیا جائے گی 0.4771 اب آپ نے کیا کرنا ہے 3 کو اس کے ساتھ ملیپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس آئے گا 0.9031 پلاس 0.4771 پھر ان دونوں کو آپ نے جمع کر دین ہے تو آپ کے پاس کیا آنسر آ جائے گا 1.3801 تو یہ آپ کا آنسر آ جائے گا اب سیم آپ کو پارٹ نمبر 3 ہے کوچر نمبر 5 کا لاگ 2 کی ویلیو لاگ 3 کی ویلیو لاگ 5 کی ویلیو دی گئی ہے تو آپ نے اس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو اس محبت ہم کیسے لکھ سکتے ہیں 3 وان نمبر 3 کو 3 کو 3 سے ملیپلائی کرنا ہے کتنا آئے گا 9 اور 1 کو اوپر ایڈ کر دینے پلاس 1 تو کتنا آئے گا 10 نمبر 3 آ جائے گا 3 کو 3 سے ملیپلائی کیا تو 9 جو 9 آئے گا وہ پلک لینا ہے اور اوپر والے کو آپ نے کیا کر دینے ہے ایڈ کر دینے تو 9 پلاس 1 10 آئے گا تو اس کو ہم کیسے لکھ لیں گے log اس کو ہم لکھ لیں گے 10 آئے 3 اب اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں log 10 آئے 3 اور اس کی پاور آئے گی 1 by 2 آپ کو پتا ہے پاور کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں according to third law تیسری لہا کے تو 10 آئے گا 3 آئے گا log 1 number 2 کا ہم پہلے لکھ لیں گے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 number 2 log 10 minus log 3 3 اب log 10 کی value ہمیں نہیں دیگی تو اس کو ہم زید solve کر لیں گے 2 پہ جائے گا 2 5 دا 5 1 دا تو کیا آئے گا 1 by 2 log log 2 multiply 5 minus log 3 تو اب کیا آئے گا 1 1 by 2 اس کو ہم کیسے لکھیں گے log 2 plus multiply plus میں ہو جائے گا product log 5 minus log 3 3 log 2 کی value آپ کو دیگی ہے وہ کتنی ہے log 2 کی value آپ کو دیگی ہے 0.3010 plus log 5 کی value 0.6990 minus log 3 کی value 0.4771 اب ان تینوں کو آپ نے add کر دینا ہے آپ کے پاس اس کا answer آ جائے گا 0.5229 اور اس کو 2 پہ divide کر دینا ہے log 2 کی value بھی دیگی ہے log 5 کی value بھی آپ کو دیگی ہے اور log 3 کی value تینوں کے جب اس کی value لکھ دینا ہے اور ان تینوں کو آپ نے add کرنا ہے جو answer آ جائے گا اس کو 2 پہ کیا کر دینا آپ نے divide کر دینا ہے تو آپ کا answer آ جائے گا 0.2615 تو یہ آپ کا answer آ جائے گا اب question number 5 کا log 8 کو آپ کیسے لکھ سکتی ہیں 2 پہ جائے گا 2 4 دا 2 2 دا 4 اور 2 1 دا تو کیا آ جائے گا 2 multiply 2 multiply 2 اس کی power 1 تو 2 کی power کیا آ جائے گا 3 آ جائے گا اس کو ہم لکھیں گے log 2 کی power 3 minus log 3 تو آپ کو پتہ 3 کو ہم پہلے لکھ لیں گے اس 3 کو ہم پہلے لکھ سکتے ہیں اس 3 کو ہم پہلے لکھ لیں گے تو کیا آئے گا 3 log 2 minus log 3 اب log 2 کی value آپ کے پاس یہ والی 0.3010 3 log 2 کی value یہ والی تو کیا آئے گا آپ کے پاس 0.3010 minus log 3 کی value یہ والی 0.4771 0.4771 یہاں پہ بریکٹ آئے گی اب ان دونوں کو آپ نے کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے اور ان دونوں کو multiply کرنا آپ نے تو آپ کے پاس کیا آئے گا اب ان دونوں کو آپ نے multiply کرنا ہے تو یہ آئے گا اس کے بعد یہ والا جائے گا تو اب ان دونوں کو آپ minus کریں گے آپ کے پاس اس کا answer آ جائے گا 0.4259 ان دونوں کو multiply کرنا ہے اور اس بات میں minus کر دینا ہے تو آپ کے پاس یہ اس کا answer آ جائے گا یہ تو اچھا نمبر 5 کا 4 part اب کو اچھا نمبر 5 کا 5 part ہے log 30 تو log 30 کو کس پہ جائے گا 2 پہ 2 15 دا 30 پھر 3 پہ 3 5 دا اور 5 1 دا تو کیا آئے گا 2 multiply 3 multiply 5 تو آپ کے پاس آئے گا log 2 multiply 3 multiply 5 اب product کو ہم سام میں لکھ سکتے ہیں تو کیا آئے گا log 2 plus log 3 plus log 5 اب دیکھو جہاں جہاں پہ product ہے وہاں پہ plus آگا log 2 پھر plus log 3 plus log 5 log 2 کی value آپ کے باس کتنی ہے یہ value 0.3010 plus log 3 کی value یہ ہے یہ log 3 کی value ہے یہاں پہ آنا ہے 3 log 3 کی value یہ ہے 0.4771 plus log 5 کی value یہ ہے 0.6990 اور اب آپ نے ان تینوں کو کیا کر دینا ہے add کر دینا ہے تو آپ کے پاس کیا آئے گا 1.4771 تو یہ آپ کا answer آ جائے گا ok بچو اللہ حافظ next video میں ملتی ہے exercise 3.4 اپنا خیار رکھ لیے گا ok اللہ حافظ